اسلام علیکم انشاءاللہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می نیو ولوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حلیم یاد علیم کی ریسپی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سا بول لے لیا جس میں میں سبن آج مکس کروں گی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ گندم کا ساف ستری دولیوی گندم ہے یہ اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہاف کپ ایڈ کری ہوں چاولوں کا ہاف کپ رائس اس میں ایڈ کر دی اب اس میں جائیں گی دالیں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں مارش کی دال یہ بھی میں نے ہاف کپ ایڈ کی ہے اس میں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی مسور کی دال یہ بھی ہاف کپ میں نے اس میں ایڈ کر دی سب دالوں کی کونٹیٹی میں نے ہاف کپ لی ہے صرف گندم جو ہے وہ میں نے ایک کپ لی ہے اور باقی سب کی ریشو میں نے ہاف کپ رکھی ہے ایک کپ اس میں چینے کی دال شامل کر دی اور لاسٹ میں اب جو میں ایٹ کری ہوں وہ اس میں ایٹ کروں گی دولیوی مونگ کی دال ہاف کا پریشوری میں نے مونگ کی دال کیلئے یہ سب اناس ہمارا ہی کٹھا ہو گیا اب اس سب کو اچھی تھی ہاں سے مکس کر لوں گی اور پھر اس سب واش کروں گی پانی ڈالتے جائیں اور اس کو واش کرتے جائیں تین سے چار بار اچھی طرح سے اس کو پانی میں سے نکالیں تاکہ ہر طرح سے ڈرٹ اور سب کچھ اس میں سے اچھی طرح سے نکل جائے اور پروپرلی کلین ہو جائیں فور ٹو فائف ٹائمز میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کیا اب میں بلکل ساف پانی لے کر اس میں اس کو ڈپ کر دوں گی اور اوور نائٹ اس کو میں ڈپ کر کے رکھوں گی اوور نائٹ ڈپ کرنے سے سب اناس بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گا اور اس کو جب کک کریں گے تو پھر بلکل آسانی سے سب چیزیں بہت سوفٹی کک ہوں گی اس میں میں نے پانی ڈال کر رکھ دیا اس کو میں کور کر کے اب رکھ دوں گی اوور نائٹ اور پھر صبح ارلی مارننگ اس کو کوک کریں گے اس نیکسٹ مارننگ اور دیکھیں اچھی طرح سے پھول گئی ہے سب ڈالیں اور یہ ریڈی ہیں کوک کرنے کے لئے تو میں ان کو پین میں ڈالوں گے کوکنگ سٹارٹ کروں گی پوٹ میں میں نے اسے ڈال دیا دیکھیں پانی جو ہے بوائل ہونے لگ گیا اس میں ایک ایک چمچ میں نے آئیڈ کیا ہے سالٹ ریڈ چی ڈی پاورڈر اور ہلدی یہ سب سپائسز میں نے اس میں آئیڈ کر دییا اور اب میں اس کو کوک کروں گی دو سے تین گھنٹے کے لئے ٹو آرز کے بعد دکھیں اس کنڈیشن میں آگے ہیں سب چیزیں لو میڈیم فلیم پر میں نے مسلسل اسے دو گھنٹے پکایا ہے اور ابھی میں ہاف این آر اس کو اور پکاؤں گی تاکہ مزید اچھی طرح سے گل جائیں چیزیں اور پھر میں آگے کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پر اب میں اس کا سیکنڈ میں انکام سٹارٹ کرنے لگی ہوں جو کہ اس کا مسالہ اور سالن پرپیئر کرنا ہے اس کے لئے میں نے ہاف کا پہنے لیا پین میں وان این آف ٹیبل سپون میں نے اس میں آئیڈ کر دیا جنجر گارلک پیسٹ اس کے ساتھ ہی میں اس میں آئیڈ کر رہی ہوں میٹ اور موس سیون ہنڈڈ گرامز میٹ ہے یہ ویداؤٹ بون دو تین منٹ اس کو اچھا طرح سے فرائر کر لینا ایڈر ایک لیسن کے ساتھ اس کے ساتھ اب میں اس میں آئیڈ کروں گی ون ٹی سپون چاپ کیوی گرین چیلیز کا چاپ کیوی گرین چیلیز میں نے اس میں آئیڈ کر دی ہیں ون ٹی سپون اب جنجر گارلک پیسٹ اور گرین چیلیز کے ساتھ میں اس کو اچھا طرح سے بھونوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے کہ اس کی سمیل اچھا طرح سے ختم ہو جائے اور یہ فرائر ہو جائے چار سے پانچ منٹ اچھا طرح اس کو مسلسل بھونتے جانے گرین چیلیز کا ایراما بہت اچھا آتا ہے بھونائی کے دوران بس اس کو مسلسل کوک کرتے جانے جیسے اس کی بھونائی ہوتی جاری ہے میٹ کا کلر چینج ہوتا جارہا ہے اب بس اس کو میں نے بھون لیا اچھا طرح سے چار پانچ منٹ اب میں اس میں سپائسز آئیڈ کرنے لگیوں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ون ٹی سپون حلدی اس کے ساتھی ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر تھوڑا سا براؤن کی آوہ پیاز اور ایک کٹا ہوا میں نے اس میں آٹ کیا ہے ٹیماتر تقریباً ایک کپ میں نے دلاوہ پیاز اس میں ڈالا ہے اب اس سب مسالے کو میں نے اچھا طرح سے چار پانچ منٹ بھون لینا تاکہ سب چیزیں انکوپریٹ ہو جائیں اچھا طرح سے ہائی فلی ایم پیز کو تین چار منٹ بھون لینا اچھا طرح چار سے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس کنڈیشن میں آگیا مسالہ ہمارا بلکل سمپل سے سپائسز ایڈ کی ہیں کوئی بھی میں نے ریڈی میڈ مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا دو کپ پانی میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس کو کور کر کے رگ دوں گی تقریباً 40 منٹ سے لے کے 50 منٹ کے لیے جب تک کہ گوشت اچھی طرح گل جائے گا 40 منٹ کے بعد جب میں نے اسے چیک کیا تھا تو تب یہ گلہ نہیں تھا اس میں تھوڑی سی یہ بھی قصر تھی تو پھر میں نے اس کو تھوڑی در کے لیے اور رکھ بیا اب میں نے وانہ کے بعد اس کو چیک کیا ہے اچھی طرح سے گل گیا ہو ہے تو اب میں اس میں سے کیا کروں گی کہ میٹ جو ہے وہ نکال لوں گی اور مسالہ اسی میں رہنے دوں گی میٹ کو میں اینڈ پر ایٹ کروں گی اس میں شریڈ کر کے ہاتھ سے اگر اس کو میں مشین سے شریڈ کروں گی تو پھر وہ اس طرح سے ٹیکسچر اس کا جو ہے وہ اتنا تھک اور اتنا جو ہے وہ ریشہ دار نہیں بنے گا میٹ میں نے نکال لیا مسالے میں سے اور جو مسالہ اس میں ریمیننگ ہے اس کے اندر اب میں ایٹ کر دوں گی جو دالے میں نے بوائل کر کے آل ریڈی رکھیں گی دیکھیں جتنی بھی دالے میں نے بوائل کر کے رکھیں تھی ان کو اسی طرح سے میں نے اس میں ہائٹ کر دینا ہے دالے ہائٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پر بس آپ نے اس کو مسلسل اب اس کو گھوٹنا ہے ایک دفعہ سپائسز بھی چیک کر لی مجھے یہاں پر سالٹ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ون ٹی سپون سالٹ اور ایٹ کیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی بھی چیز اور ایٹ نہیں کی تھی نا چلی نا کوئی اور چیز دالوں کو میں نے مکس کر لیا اچھی طرح سے مسالے کے اندر کیونکہ دالیں ٹھنڈی ہو گئیں تو تھوڑی سی ٹھک ہو گئیں اس میں اس کے اندر دو سے تین کپ پانی کے ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیا تاکہ اس کو پکنے میں آسانی ہو اور یہ نیچے لگے نہیں بہت کیرفل اس کو ہینڈل کرنا اور مسلسل اب آپ نے اس کو چاہے وہ سٹر کرتے رہنا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اس کے اندر مسالہ آئٹ کر رہی ہوں دو جائی فل دو جاویتری چار سے پانچ میں نے چھوٹی لائچی لی تھی اور ایک چمت زیرے کا ان کو میں نے اچھے طرح سے پیس لیا اور وہ میں نے اس میں آئٹ کر دی اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں آئٹ نہیں کی میں نے دو جائی فل دو جاویتری اور اس کے ساتھ میں نے چار سے پانچ چھوٹی لائچی اور ایک چمت زیرہ بس یہ چیزیں گرائنڈ کر کے اس میں آئٹ کر دی اب اس کو اس طرح سے مسلسل گھوٹتے جانے ہافہ نور ہو گیا مجھے اس کو اس طرح سے گھوٹتے ہوئے یہاں پر اب یہاں پر میں یوز کروں گی ہینڈ بلینڈر کو تاکہ یہ جو دالیں تھوڑے تھوڑے گرینز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں بہت کیر فل یہ آپ نے ہینڈ بلینڈر کو یوز کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا کہ یہ پتلا سا ٹیکسچر نہ ہو اس کا گرینی رہے لیکن اتنے موٹے موٹے گرینز نہ ہو اس کے بس یہ جو فارم ہے یہ مجھے چاہیے تھے اس میں یہ گرینز نظر بھی آئے لیکن بہت بڑے بھی نہ ہو اب مزید اس کو ہافہ نور پکاؤں گی میں اب اس میں میٹ ایڈ نہیں کیا میٹ ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے ہینڈ بلینڈér یوز کرنا ہے ہینڈ بلینڈر یوز کرنے کے بعد آپ نے شیڈ کیا وہ میٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر میٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ ہینڈ بلینڈر یوز کریں گے تو میٹ کے ریشی ختم ہو جائیں گے اور بالکل پتلا سا ٹیکسچر ہو جائے جائے اس کا یہ میں نے میٹ کو ہاتھ سے شرد کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے میٹ ایڈ کرنے سے پہلے ہینڈ بلینڈر کو یوز کریں صرف دالوں کے اندر میٹ ایڈ کرنے کے بعد ہینڈ بلینڈر یوز کریں گے تو اس سے ریشے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور بالکل جو ہے وہ رنی سے ٹیکچر بنے گا ریشیڈا ٹیکچر نہیں آئے گا اس کا حلیم کا ہینڈ بلینڈر یوز کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر گوشٹ آئٹ کر دیا تھا اور اب میں اس کو اچھے طرح سے پکاؤں گی ہاف این آر اس کو آپ نے مزید گھوٹنے اور جو گھوٹنے والا پروسیجر آنا وہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اس سے ہی لیسدار جو ہے اس کا ٹیکچر بنے گا مسلسل آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے ہاف این آر اس کو اور اس طرح سے مسلسل پکانے اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹا گرینز رہ گئیں یہ بھی تھوڑے سے مکس اپ ہو جائیں گے اور جو گوشت ہے وہ بھی اچھے طرح سے انکوپریٹ ہو جائے گا سارا اس کے اندر جو اس کو گھوٹنے والا پروسیجر آنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسی سے اس میں لیس آئے گی اب میں اس کا پڑکہ پرپیر کر رہی ہوں ہاف کا پوائل لیا میں اس میں تین سے چار میں نے ایڈ کی ہیں گرین چلیز اس کے ساتھ ہی ریڈ بٹم چلیز میں اس میں ایڈ کی ہیں چار سے پانچ تین سے چار میں نے کرلیز اس میں ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کیا تھا گرم مسالہ یہ سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں کروں گی جب ٹرکہ پرپیر ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ایڈ کر دوں گی مسالے کے اندر حلیم کے اندر میں نے مسالہ ایڈ کر دیا سارا حلیم بلکل ریڈی ہے اس وقت دیکھیں اس کا کتنا زبدہ سا ٹیکسٹر ہے بس اس کو ڈش آؤٹ کر لیا میں نے ہاپ یو لائک دا ویڈیو اللہ حافظ